بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نکت حسن بطے سید مسود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے اسالے سواب کے لئے پیش کی جا رہی ہے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاس پڑھ کر مرہومہ کے اسالے سواب کے لئے دعا کیجئے اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں سو سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامیک اور ورچول لائبریری میں جن میں نقوش اسمت امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک طبعہ السادق اس کے علاوہ مختلف خطب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ اسلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم نے مل کر پڑھنے کا آغاز کیا ہے وہ انتہائی خاص کتاب ہے جسے میں کہوں اس لیے کہ اس میں جو کچھ موجودے سے پڑھنے کا ہمیشہ سے مجھے شوق تھا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی آوڈیو میں بتایا تھا اور کتاب کا نام ہے قصص القرآن جس کے مولف ہیں حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شرازی اس قبلہ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم نے پچھلی آوڈیو میں یعنی پارٹ ون میں ٹویلف پیجز جو ٹویلف پیج تھا وہ ہاف پڑھ لیا تھا اور آج ہم اپنی اس ریڈنگ آغاز ٹویلف پیجی سے کریں گے کیونکہ ہم فیرست پڑھ رہے تھے اور فیرست ابھی ہم نے مکمل نہیں کی تھی آئیے یہ ہے پارٹ نمبر ٹو ہم مل کر پڑھتے ہیں پیج نمبر ٹویلف ہے اس کتاب کا اور ہم پڑھ رہے ہیں فیرست اور اس کے ساتھ اس کے صفحہ نمبر کو آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے اہدین کی بشارتیں اور فارقلیتہ کی تعبیر پیش تری ون ٹو ایک اور زندہ گواہ پیش تری ون ٹری حضرت لقمان تری ون فور یہ تمام حکمت کہاں سے پیش تری ون فائیو اصحابے کہف تی تری ون فائیو اصحابے کہف کی زندگی کا اجمالی جائزہ تری ون سیکس داستان اصحابے کہف کی تفصیل تری ون سیون غار ایک پناہ گاہ تری ون ایٹ اصحابے کہف کا اہم مقام ایک طویل نیند کے بعد بیداری تری ٹوئنٹی پاکی جاترین غزہ سامان قریدنے والے پر کیا گزری اصحابے کہف کے واقعے کا اختتام تری ون ٹو اصحابے کہف کی نین غار کہاں ہیں اصحابے کہف کا واقعہ دیگر تباریخ میں رزل قرنین کی عجیب کہانی ذل قرنین نے دیوار کیسے بنائی 327 ذلقرنین کون تھے 329 ذلقرنین کو یہ نام کیوں دیا گیا 329 جناب ذلقرنین کی ممتاز صفات 329 دیوار ذلقرنین کہاں ہے 330 یاجوج ماجوج کون تھے 330 قومیں یہ چھوٹا بہت لکھا ہے تب تے بے این ہے شاید چلے آگے تفصیل سے پڑھیں گے پیش 331 پھر قومیں تب کون تھی پیش 331 پھر ہم آگے ہیں پیش نمبر 13 پر اور ہم فہرستی پڑھیں لکھا ہے تب مدینہ کے نزدیک پیش 331 پھر تب شہر مکہ مکہ میں پیش 332 اس کے بعد انتاکیہ کے رسول پیش 332 ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے پیش 334 ایک جان بقف مجاہد پیش 334 اس مرد مومن کی مقابلے میں قوم کا رد عمل پیش 336 تین پیغمبروں کا انجامکار 337 اس ظالم اور سرکش قوم کا انصر انجام پیش 337 انتاکیہ کے رسولوں کی داستان مجموع الویان کی زبانی 337 343 ایک درخشان تمدن جو کفران نعمت کی وجہ سے برباد ہو گیا 344 ہم نے انہیں اس طرح منتشر کیا کہ ضرب المثل بن گئے 345 دو دوست یا دو برادر 346 مستز افین کا جواب پیش 347 اور ان کا انجام 348 برسیسہ اے عابد 349 انسانوں کو جلا دینے والی بھٹیاں 350 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا 351 میں نے اپنی بارہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے 352 اصحاب فیل 353 اب رہا حملے کے لیے تیار 354 میں اونٹوں کا مالک ہوں 354 ایک بے نظیر موجزہ اس گھر کا ایک مالک ہے اس گھر کا ایک مالک ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہے اور پیج نمبر 356 پہ ہم یہ پڑھیں گے پھر آگے ہے ایک مسلم تاریخی رویداد 357 حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 357 نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دین پر تھے سوال یا نشان 357 پیج ہے آغاز وحی 358 پہلا مسلمان 359 تحریف تاریخ 360 دعوت زلعشیرہ 361 ایمان ابو طالب 362 ایمان ابو طالب پر سات دلیل 362 اشارہ ابو طالب زندہ گواہ 363 ابو طالب علیہ السلام تین سال تک شیب میں رہے 365 ابو طالب کا سال وفات آم الحزن 366 ابو لحب کی دشمنی 366 ابو لحب پیغمبر کا پیچھا کرتا رہا 367 ابو لحب کے ہاتھ کٹ جائیں 367 اندھن اٹھائے ہوئے 368 ابو لحب کا عبرتناک انجام 368 ابو سفیان و ابو جہل چھپ کر قرآن سنتے ہیں 369 اسلام کے پہلے مہاجرین 371 مشرقین مہاجرین کی تاقب میں پیچ 371 جعفر بن ابی طالب مہاجرین کے بہترین خطیب 371 فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر علیہ السلام کے پلٹنے کی 372 مہراج رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم 372 مہراج کی کیفیت قرآن و حدیث کی نظر میں 372 اور اس کے بعد ہم آگئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 14 پر اور 14 اور 15 بس دو صفات تھیں جن میں ہم فیرست کو مکمل کر لیں گے لکھا ہے مہراج کی تاریخ 373 صفحے پر مہراج جسمانی تیار روحانی 374 مہراج کا مقصد 375 مہراج اور سائنس 375 ان سوالات کے پیش نظر چند چیزوں پر توجہ 376 شہب مہراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا کی باطیں 377 اہل بحیشت کی صفات 378 بہترین اور جاویدانی زندگی 378 حجرت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 379 ابو جہل کی رائے 388 حضرت علی علیہ السلام نے اپنی جان بیچ ڈالی 388 قبلے کی تبدیلی 381 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانہ کعبہ سے خاص لگاؤ پیش 381 تبدیلی قبلہ کا راز پیش 382 جنگ بدر پیش 383 313 وفادار ساتھی 384 قریش کا ایک ہزار لشکر 385 مسلمانوں فرشتے تمہاری مدد کریں گے پیش 385 ستر قتل ستر اسیر پیش 385 مجاہدین کی تشویر پیش 387 جنگ کا خاتم اور اسیروں کا واقعہ 387 آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کا اسلام قبول کرنا 387 جنگ عہد کا پیش خیمہ 388 جناب عباس کی پر وقت اطلاع 388 مسلمانوں کی دفاع تیاریا 389 آغاز جنگ 391 کون پکارا کہ محمد قتل ہو گئے سوال یا نشان 391 جنگ کا خطرناک محرلہ 391 خوکلی باتیں 392 حضرت علی 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 سلام کے زخم 393 عمومی معافی کا حکم 393 پیغمبر اکرم شہدہ سے مخاطب 394 حنزلہ غسیل الملائکہ 394 قبیلہ 394 جنگ احضاب 396 کل ایمان کل کفر کے مقابلے 396 لشکر کی تعداد 396 خندق کی قدائی 396 عمرو بن عبدود سے حضرت علی 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 سلام کی تاریخ جنگ 397 ضربت علی سقلین کی عبادت پر بھاری پیج 398 پھر نعیم بن مسود کی داستان اور دشمن کے لشکر میں پھوٹ 399 حزیفہ کا واقعہ 400 جنگ احضاب قرآن کی روشنی میں 401 منافقین اور ضعیف علیمان جنگ احضاب میں 402 پیج ہے پھر میں نے ایران روم اور مصر کے محلوں کو دیکھا ہے اچھا 402 پھر منافقانہ عزر پہ 403 روکنے والا جنگ احضاب میں سچے مومن کا قردار 406 مومن کے صفات 407 ہم آگئے ہیں پیج 15 پر مومن کے صفات 407 جنگ بنی قریضہ 408 تین تجاویز 408 ابو لبابا کی خیانت 409 سلیہ حدیبیہ پیج 410 بیعت رزوان 411 سلیہ نامے کی تحریر 411 سلیہ حدیبیہ کے سیاسی اجتماعی اور مذہبی نتائج 412 سلیہ حدیبیہ یا عظیم الشان فتح 413 پیغمبر کا سچا خواب 413 مومنین کے دلوں پر نزول سکینہ 414 یہ سکینہ کیا تھا 414 پیچھے رہ جانے والوں کی عذر تراشی پیج 415 اگر حدیبیہ میں جنگ ہو جاتی 416 عمرت القضاء 417 فتح خیبر 418 دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم 419 فاتح خیبر علی علیہ سلام 419 فتح مکہ 420 مکہ کی طرف روانگی 420 علی علی علیہ سلام کی قدم دوش رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر 422 آج کا دن روز رحمت ہے 423 پیغمبر صلی اللہ علیہ 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 کے خطوط دنیا کے باد چاہوں کے نام 425 پیج مکو قسمیم قاف قاف سین کے نام خط 425 پیج پھر قیسر روم کے نام خط 427 پیج پھر جنگ زات السلاسل پیج 429 پھر جنگ عنین پیج 429 پھر دشمن کے لشکر کا مورچہ 430 بھاگنے والے کون تھے سوالی انشان 431 جنگ تبوغ 431 لشکری مشکلات 432 تشویش سرزنش اور دھمکی کی زبان 432 تنہا وہ جنگ جس میں حضرت علی علیہ السلام نے شرکت نہ کی پیج 43 پھر ہے ایک عظیم پیج 434 جنگ تبوغ میں شرکت نہ کرنے والے تین لوگ 435 مسجد زرار 435 مسجد سب سے پہلی نماز جمع 437 واقع غدیر 437 خدب غدیر 438 روزے اکمال دین 440 فدق 440 نہنو ما آشرت الانبیاء لا نورس 441 مباحلہ 443 عظمت اہل بیت علیہ السلام کی ایک زندہ سند 444 اور زینب سے آہزر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شادی 446 سیکس اور آخر میں سالبہ سین لام بے ہے یہ لکھا ہے اور یوں ہم نے یہ اس وقت پیج 15 مکمل کر لیا اور جس میں کہ میں نے اس کے بعد فہرس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹل بس یہی چیزیں لکھی ہیں تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ آگے چلتے ہیں ہم پیج 16 تو بلکل خالی ہے پیج 17 کے اوپر جو آغاز ہوا ہے وہ لکھا ہے حرف اول آئیے ہم پڑھتے ہیں حرف اول میں کیا لکھا ہے لکھا ہے قرآن مجید ایک تاریخی کتاب ہے نہ گزشتہ لوگوں کی سوانہ حیات کا مجموعہ یہ نہ علوم طبیعی نصاب ہے اور نہ زمین و آسمان کے اثرار و رموز کو بیان کرنے کی کتاب ہے بلکہ وہ کتاب ہدایت ہے کتاب ہدایت انورٹیٹ کومہ میں ہے اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ ہاں قرآن کریم میں چونکہ گزشتہ لوگوں خصوصاً انبیاء کرام علیہ السلام اور اقوام ملل کے عبرتناک واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں سے بہت سے لوگ زمین کے ایک عظیم حصے پر حکومت کرتے تھے اور اب ان کا نام نشان تک نہیں رہا اور کائنات کے پور اسرار مخلوقات میں توحید خدا اور معرفت اللہ کے بہترین درست چھپے ہوئے ہیں یہ توحید خدا اور معرفت اللہ دونوں انورٹڈ کومہ میں ورڈ دیئے ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مخلوقات میں توحید خدا اور معرفت اللہ کے بہترین درست چھپے ہوئے ہیں لہٰذا قرآن کریم سے نے اپنے مخصوص انداز میں انہیں بیان کیا ہے اور انسانی کیے جا رہے ہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اخبار وجرائد ایک طرف تو ریڈیو ٹی وی اور دوسری طرف اور آج کل انٹرنیٹ جس نے پوری دنیا کی اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ ایک میز پر لاکر رکھ دی ہیں ہر طرف سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اسلام کی ترقی دیکھ کر اسلام دشمن طاقتیں ایڑی چوٹی سے زور لگا رہی ہیں خصوصا جبکہ دشمن سمجھ چکا ہے کہ دین حقیقی کے ماننے والے یہی شیعہ اس ناشری ہیں کہیں یورپ اور امریکہ سے اسلام کی خلاف اعتراضات بیان ہوتے ہیں تو کبھی فرقہ وہابیت کیے کی طرف سے شیعہ پر بے جا شبہات وارد کیے جاتے ہیں لہٰذا ایسے محول میں اپنے جوانوں کو دینی راستے پر قائم رکھنا واقعا ہم سب کی ذمہ داری ہے علماء اکرام دینی رہبروں اور قوم و ملت کے صاحبان حیثیت افراد کا فریضہ ہے کہ اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کریں ورنہ کل روز قیامت خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے اسی چیز کے پیش نظر الہاج جناب آقا انساریان صاحب کی فرمائش پر تفسیر نمونہ اب ریکٹ میں لکھا ہے کہ تعلیف استاد محترم آیت اللہ العظمہ کے لئے بہترین نہیں اب بار پڑھتی ہوں جو بریکٹ میں لکھا ہے کہ تعلیف استاد محترم آیت اللہ العظمہ مقارم شیرازی دامزلہ بریکٹ کلوز سے منتخب شدہ قرآنی واقعات کو قارعین اکرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ قرآنی واقعات ہماری زندگی کے لئے بہترین نمونہ عمل بن سکتے ہیں آگے اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کتاب قصص القرآن تفسیر نمونہ یعنی جس کے مترجم حجد الاسلام والمسلمین سید سبدر حسین آلاللہ مقامہوں سے تلاش کرنا نشانات لگانا کمپوس کرنا پھر تصحیح اور مطابقت کرنا واقعا مشکل کام تھا بساوقات ہم کو یہ فکر لاکھ ہوتی تھی کہ شاید اس سے آسان تو ترجمہ ہی ہو جاتا ان سے ایک سال کی مدد میں یہ کام پیہ تکمیر تک پہنچ گیا ہے ہم تہی دل سے ان کے شکر گزار ہیں نیچے لکھا ہے خدا و اندعالم ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور پھر لکھا ہے ربنا تقبل من نائن نکانتا سمیع العلیم وسلام و علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اقبال حیدر حیدری تو یہ حرف اول جو تھا وہ اقبال حیدر حیدری کی جانب سے لکھا گیا تھا اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر ایٹین پر جہاں پر ناصر مقارم شیرازی جو کہ حوضہ علم اقوم ہیں انہوں نے زلہج چودہ سو اکیس ہجری میں جو ان کی تحریر ہے یہ ایک پورے صفحے پر جس کی ہیڈنگ ہے تقریز حضرت آیت اللہ العظمہ مقارم شیرازی مددز اللہ العالی بسم اللہ حیر امان الرحیم قرآن مجید ایک تاریخی کتاب ہے نہ گزشتہ لوگوں کی سوانہ حیات کا مجموعہ یہ نہ علوم طبعی نصاب ہے اور نہ زمین اور آسمان کے اسرار و رموز کو بیان کرنے کی کتاب ہے بلکہ وہ کتابِ ہدایت ہے ہاں قرآن کریم میں چونکہ گزشتہ لوگوں خصوصاً انبیاء اکرام اور اقواموں ملل کے عبرتناک واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں سے بہت سے لوگ زمین کے ایک عظیم حصے پر حکومت کرتے تھے اور اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا اور کائنات کے پرسرار مخلوقات میں تو میں توحید خدا اور معرفت اللہ کے بہترین درست چھپے ہوئے ہیں لہٰذا قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں انہیں بیان کیا ہے اور انسانی ادایت کے لئے موثر اور کامیاب نمونیں بیان کی ہیں قابل توجہ بات یہ ہے کہ نکات کو بیان کرتے ہوئے قرآنی آیات کا لبولہ جائز انداز کا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ ان واقعات کی تازگی ختم نہیں ہوتی بلکہ مرد و زمان کے باوجود دوبارہ پڑھتی ہوتی بلکہ مردر زمان مردر زمان کے باوجود اس کے معنی وہ مفاہی میں تروتازگی اور سبق آموزی پیدا ہو جاتی ہے اس طرح ہر پیر و جوان اور عوام الناس ودا نشور اپنے رحاظ سے اس نورِ ہدایت سے فیسیاب ہوتے ہیں یہ صرف ایک دعویہ ہی نہیں ہے بلکہ آپ حضرات بھی قرآن کے ذریعے نزدیک ہو سکتے ہیں اور اس حقیقت کا تجربہ کر سکتے ہیں اس کا ایک واضح نمونہ کتابِ حاضر قصص القرآن ہے یہ اس جس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات گزشتہ قوام ملل کی داستان داستانے جو حجت الاسلام عالی جناب سید حسین حسینی نے تفسیر نمونہ سے انتخاب کی ہیں اور کافی زحمت کر کے اپنے لئے سلیقے کو بروعکار لائے ہیں جس سے ہر پڑھنے والے کو ہدایت و روشنی ملتی ہے اور اس کی زندگی کو سہادت و فلاح و بہبودی کا راستہ دکھاتی ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ آخر میں ہم مولانا محصوف کی زہمتوں کی قدردانی کرتے وہ ان کے شکر گزارے ہیں اور سبی کو کتاب حضرہ کے متعلقی سفارش کرتے ہیں خدا بند عالم محصوف کی اس قاوش کو ہم سب کی جد و جہد کو قبول فرمائے ناصر مقارم شرازی حوضہ علمی عقم زلہج چودہ سو اکیس ہجری اور اب پیج نمبر نائنٹین جس میں ہیڈنگ ہے پیش گفتار آئیے اس کو ملکے پڑھتے ہیں لکھا ہے حالانکہ ہمیشہ سے شیعہ علماء کرام نے قرآن مجید کی بہت سے تفاصیر لکھی ہیں جن سے بہت سے علماء کرام اور حضات علمی فیض حاصل کرتے رہے ہیں لیکن جن صفات کی حامل تفسیر نمونہ ہیں وہ بھی فارسی زبان میں جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی خصوصا دور حاضر میں جب قرآن فہمی کا جذبہ ہر طبقے میں پیدا ہو گیا ہے اگلے پیراگراف ہے کہ حضرت آیت اللہ العظم مقارم شیرازی نے چند علماء کے ساتھ مل کر اس ضرورت کو پورا کیا اور اس تفسیر کے ذریعے قرآن مجید کی شایعان شان خدمت انجام دی اس تفسیر کی خاص صفات جن کی وجہ سے یہ مقبول عام ہوئی حضب ہو سکیں اور قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے عوام ناز بھی نمبر دو تفسیر آیات میں بعض غیر ضروری مسائل میں الجنے کے بجائے ان مسائل سے خصوصی بحث کی گئی ہے جو انسان کے لیے واقعا زندگی ساز ہیں جن کے ذریعے انسان کی فردی اور معاشرتی زندگی میں کافی موثر ہوتی ہے نمبر تری آیات میں بیان شدہ انادین کے تحت ایک مختصر و مفید انوان سے الگ بحث کی گئی ہے جس کے مطالعے کے بعد قارئین کرام کو دوسری کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہی نہیں رہتی نمبر چار تفسیر میں مشکل اور پیچیدہ اسطلاحات سے پرہیز کیا گیا ہے لیکن ضرورت کے وقت ہاشیے میں ضروری وضاحت بھی کی گئی ہے تاکہ علماء اور صاحبان نقد حضرات کے علاوہ عام قارئین کے لیے بھی مفید واقع ہو سکے نمبر پانچ اس تفسیر کا ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ اس میں قرآنی واقعات سلی زبان اور پرکشش انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور ہر طرح کے پیچیدہ مسائل سے اشتناب کیا گیا ہے آگے لکھا ہے کہ اسی لیے حقیر نے استاد معظم سے اجازت طلب کی تاکہ قرآنی واقعات کو جمع کر ایک الگ کتاب کی شکل دے دی جائے جو عام قارعین اکرام کیلئے مفید واقع ہو سکے ہماری خوش قسمتی ہے کہ استاد بزرگوار نے اجازت مرحمت فرما دی اور ہم نے تفسیر نمونہ کا ایک دقیق دورہ کیا اور اس سے قرآنی واقعات کو جمع کیا جن کو آپ حضرات کتاب حاضر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں اچھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تیس سے زیادہ سوروں میں ون تھرٹی بار سے زیادہ بیان ہوا ہے سامین ہم آگئے ہیں پیس ٹوئنٹی پر سے زیادہ بیان ہوا ہے ہم نے ان کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کو مقدم و موخر کیا تاکہ واقعی کی کیفیت ختم نہ ہونے پائے اسی وجہ سے اگرچہ زاہراً اس کتاب کا مواد جمع کرنا آسان کام ہے لیکن اس کے مختلف مراحل تیہ کرنے پڑے ہیں منجملہ تفسیری دورہ واقعات کی جمع آوری اور ان کو منظم و مرتب کرنا واقعاً ایک فرصہ طلب کام تھا بریکٹ میں لکھا ہے جو الحمدللہ مکمل ہو گیا دوسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ چونکہ واقعات قرآن سے ہم آہنگ ہیں ہاشیے میں سورہ اور آیت کا حوالہ لکھ دیا گیا ہے جس سے اگر کوئی تفسیر نمونہ پر رجوع کرنا چاہے تو اس کے لئے آسان ہو جائے اسی وجہ سے ان واقعات کے حوالے نہیں لکھے گئے ہیں نمبر تین پوائنٹ قرآن کریم میں مختلف واقعات کے علاوہ ٹوئنٹی سکس انبیاء صلیب علیہ حضرت ابراہیم حد اسمائیل علیہ اسحاق علیہ سلام یوسف علیہ علیہ سلام موسی موسی دون علیہ بیہ یسع Vol کف عزیز زکریہ علیہ یحیی ایسی علیہ سلام اور حضرت محمد مصطفی سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم زمناً ارض ہے کہ حضرت اشمویل علف شین میم واؤ حمزہی علام حضرت اشمویل علیہ السلام نبی جن کا نام سراحت کے ساتھ قرآن کریم میں نہیں ہے ان کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے پھر آگے نیچے لکھا ہے کہ اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا حصہ قرآن میں بیان شدہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات دوسرا حصہ قرآن میں بیان شدہ دوسرے واقعات اور تیسرا حصہ قرآن میں بیان شدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات امید ہے کہ یہ ناچیز کوشش وقیت اللہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجک شریف کی باہرگاہ میں مقبول و منظور قرار پائے گی اب پیج نمبر 21 آئیے مل کر پڑھتے ہیں ہیڈنگ ہے انسانی زندگی پر داستان کا اثر قرآن کریم کا بہت سا حصہ گزشتہ قوموں کی سر گزشت اور گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات زندگی کی صورت میں ہے اس پہلو پر نظر کرنے سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ایک تربیت گنندہ اور انسان ساز کتاب میں یہ سب تاریخ اور داستانیں کیوں ہیں لیکن زیل کے چند نکات کی طرف توجہ کرنے سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے نمبر ایک تاریخ انسان تاریخ انسانی زندگی کے مختلف مسائل کی تجربہ گاہ ہے اور جو چیز انسان اقلی دلائل سے اپنے ذہن میں مناقص کرتا ہے انہیں تاریخ کے صفحات میں اینی صورت میں کھلا ہوا پاتا ہے اور اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ معلومات میں سے زیادہ قابل اعتماد وہ ہیں جو حصی پہلو رکھتی ہیں واقعات زندگی میں تاریخ کا سر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے انسان اپنی آنکھوں سے صفحات تاریخ میں اختلاف و انتشار کی وجہ سے کسی قوم کی مرگ بار شکست دیکھتا ہے اور اسی طرح اتحاد و ہم بستگی کے باعث کسی دوسری قوم کی درخشہ کامیابی کا مشاہدہ کرتا ہے گزشتہ لوگوں کے حالات ان کے نہائیت قیمتی تجربات کا مجموعہ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ زندگی کا محاصل تجربے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تاریخ کے آئینے سے جو اپنے اندر تمام انسانی معاشوں کا دھاچہ منقص کرتا ہے یہ آئینہ ان کی برائیاں اچھائیاں کامیابیاں ناکامیاں فتوحات شکستیں اور ان سب امور کے عوامل وہ سباب دکھا دیتا ہے اسی بنا پر ان کی پوری عمر کے تجربات سمیٹ لیتا ہے اسی بنا پر حضرت علی علیہ السلام اپنے عبرو مند فرزند کے نام اپنے تاریخی وسیعت نامے میں فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹے اگر گزشتہ لوگوں کی عمر یک جا مجھے حاصل نہیں تاہم میں نے ان کے عامال دیکھے ہیں ان کے واقعات میں غور و فکر کیا ہے اور ان کے اثار کی سیر و سیاحت کی ہے اس طرح سے گویا میں ان میں سے ایک ہو گیا ہوں بلکہ اس بنا پر کہ میں نے ان کی تاریخ کے تجربات معلوم کیے ہیں تو گویا میں نے ان کے اولین و آخرین کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور یہ حوالہ ہے نحج البلاغہ مکتوب نمبر تھرٹی ون بنام امام حسن مشتبہ علیہ السلام آئیے آگے پڑھتے ہیں البتہ یہاں تاریخ سے مراد وہ تاریخ ہے جو خرافات اتحامات دروغ گوئیوں جاپلوسیوں سناخانیوں تحریفوں اور مسخ شدہ واقعات سے خالی ہو لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی تاریخیں بہت کم ہیں اس سلسلے میں قرآن نے حقیقی تاریخ کے جو نمونے پیش کیے ہیں ان کے اثر کو نظر سے اوجل نہیں رہنا چاہیے اگلی پرگراف میں لکھا ہے کہ ایسی تاریخ کی ضرورت ہے کہ جو آئینے کی طرح صاف ہو نہ کہ قصر نمہ ہو ایسی تاریخ کہ جو صرف واقعات کا ذکر نہ کرے بلکہ اس کی بنیاد اور نتائج بھی تلاش کرے آگے لکھا ہے کہ ان حالات میں قرآن جو تربیت کی ایک عالی کتاب ہے تاریخ سے استفادہ کیوں نہ کرے اور گزشتہ لوگوں کے واقعات سے مثالیں اور شواہد کیوں پیش نہ کرے اب ہم اگلے پیش کی طرف جا رہے ہیں یعنی پیش نمبر 22 لکھا ہے تیسرا پوائنٹ کے علاوہ ازی تاریخ ایک خاص قوت جازبہ رکھتی ہے اور انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنی عمر کے تمام ادوار میں اس زبردست قوت جازبہ کے زیرے اثر رہتا ہے اسی بنا پر دنیا کی عدبیات کا ایک اہم حصہ اور انشاہ پردازوں کے عظیم آثار تاریخ اور واقعات پر مشتمل ہے شعراء اور عظیم مصنفین کے بہترین آثار چاہے وہ فارسی میں ہوں یا دوسری زبانوں میں یہی داستانیں اور واقعات ہیں گلستان سادی شاہنامہ فردوسی خمسہ نظامی اور معاصر مصنفین کے دلکش آثار اسی طرح ہی جان آفرین فرانسیسی مصنف ویکٹر ہوگو برطانیہ کے شیکسپیر اور جرمنی کے گوئٹے سب کی تصانیف داستان کی صورت میں ہیں اگلے پیلی گراف میں لکھا ہے کہ داستان اور واقعات چاہے نظم کی صورت میں ہو یا نصر کی نمائش کے انداز میں ہو یا فلم کی شکل میں پڑھنے والے اور دیکھنے والے پر اثر انداز ہوتا ہے اور ایسی تاثیر اقلی استدلالات کے بس کی بات نہیں ہے اگلے پیلی گراف میں ہے کہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انسان اقلی سے پہلے حصی ہے اور وہ جس قدر فکری مسائل میں غروف فکر کرتا ہے اس سے زیادہ حصی مسائل میں غوتزن ہوتا ہے زندگی کے مختلف مسائل میں جس قدر میدانیں حصے دور ہوتے ہیں خالص اقلی حوالے سے ہوتے ہیں اسی قدر سقیل اور سنگین ہوتے ہیں اور اتنی ہی دیر سے ہمزم ہوتے ہیں ہمزم ہوتے ہیں ہمزم ہوتے ہیں ہمزم ہوتے ہیں بہرحال آگے چلتے ہیں لکھا ہے ایسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اقلی استدلالات کے مضبوط بنانے کے لیے حصی مثالوں سے مدد لی جاتی ہے بعض اوقات ایک مناسب اور برمحل مثال استدلال کا اثر کئی گناہ زیادہ کر دیتی ہے اسی لیے کامیاب علماء وہ ہیں جو بہترین مثالیں انتخاب کرنے پر زیادہ دسترس رکھتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اقلی استدلال حصی اینی اور تجرباتی مسائل کا ماحصل ہیں تیسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ داستان اور تاریخ ہر شخص کے لیے قابل فہم ہے جبکہ اس کے برعکس اقلی استدلالات کی رسائی میں ہم سب لوگ برابر کے شریک ہیں اسی لیے وہ کتاب کے جو عمومیت رکھتی ہے اور سب کے لیے ہے نیم ویشی انپر عرب کی کے بیابانی بددو سے لے کر عظیم مفقر اور فلسفی تک کے استفادے کے لیے ہے اسے حتمی طور پر تاریخ داستانوں اور مثالوں کا سہرہ لینا چاہیے اگلا پیرگراف ہے کہ ان تمام پہلوں کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ تمام تاریخ ہیں اور داستانیں بیان کر کے قرآن نے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بہترین راستہ اپنایا ہے اب اس صفحے پر آخری پیرگراف ہے کہ خصوصاً اس نکتے کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ قرآن نے کسی موقع پر بھی خالی تاریخیں تاریخی واقعات ہی بیان نہیں کر دیئے بلکہ ہر قدم پر اس نے نتائج اخص کیے ہیں اور اس سے تربیت حوالے سے استفادہ کیا ہے چنانچہ آپ اسی صورت میں اس کے کئی نمونیں دیکھیں گے اور یوں ہم نے اس ریکارڈنگ میں پیج نمبر ٹوئنٹی ٹو تک مکمل پڑھ لیا ہے انشاءاللہ اگلی جو ریکارڈنگ ہوگی یعنی پارٹ ٹری اس میں ہم اس سے آگے چلیں گے پیج ٹوئنٹی ٹری سے پڑھیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ امان اللہ